سبسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں صبح ساری آسیز دے 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 ساری آس ہوتا ہے کوئی بھی ینگ لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے ادھروائیس بہت سارے سے جو ہمیں لگتا ہے یا انسانوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے بہت سانتی ملتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے سانتی کے بجائے اس کو ہو سکتا ہے کچھ پل کے لیے بہت اچھا لگے یہ سب باتیں لیکن پرمیسر گوشن کہتا ہے کہ تو اپنے آنے والے سمیں میں تو بہت کش اٹھائے گا تو بہت جیون میں پستائے گا اس بات کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ آخر بیوچار کے لیے پرمیسر نے اتنا کیوں جوڑ دیا کہ تم نہیں کرنا بیوچار میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں مطلب کسی کے اوپر پودر رشتی ڈالنا چاہے وہ وستو ہو چاہے نرجیو ہو چاہے وہ سجیو ہو اس بات کو ہمیں اس طریقے سمجھنا ہے کہ یادی آج پرمیسر نے ہمیں جیون دیا ہے مان لیجی کہ ہم کسے بچے کو پریسان کرتے ہیں بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں جو بہن بیٹیوں کو چھینڈتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سنسار میں پاپ ہیں آپ نے دیکھا تھا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور آج بھی ہمارے سماج میں آج ہمارے گاؤں میں آج ہمارے سہروں میں آج ہمارے دیس میں بیدیسوں میں بھی جو بھی آج دیس ہیں ہر ایک دیسوں میں ایسی ایسی گھٹنا ہے ڈیلی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی آج ہمیں کسی چیز کا پستاوہ نہیں ہوتا ہے ہم انسان ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا گھمند ہے سوچئے ایک انسان اتنی گھمند کے ساتھ بول سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے پیسہ ہے سہرات ہے نام ہے لیکن پرمیسر کے بیٹے جو بیٹیاں ہوتے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ پرمیسر ہے میرے ساتھ وہ شرک کا راجہ ہے آج اس بات پہ آپ گھمند کریے سنسار کی لوگ تو پیسہ دھن دولت سہرات کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کو بھی مرنا ہے کسی مٹی میں ملنا ہے اہنکار ہمارے جیون کیلئے اچھی بات نہیں ہے اس لیے سام کے وقت جو پرمیسر آپ کو وچن دے رہا ہے جو آپ کو آسیس آپ کو برکت آپ کو گیان آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو آپ کے پریوار کو دے گا اس وچن کو لے کر کے آپ اپنی جندگی میں سترک رہیں ساؤدھان رہیں کہ کی پرمیسر آپ سے پریم چاہتا ہے نہ کی آپ کی جندگی میں کسی پرکار کا کوئی دکھ اور تکلیب اور سمیشہ آئیں ہالیلویہ کیکہ ہم نرگمن کی پوستہ کو جب پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے نرگمن ادھیائی بیس اور چودہ میں لکھا ہے تو بے بیچار نہ کرنا بے بیچار کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آپ بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کی بے بیچار نہ کرنا ہتیاں نہ کرنا چوری نہ کرنا بہت ساری باتیں ایسے پرویش مسیح کے دوارہ کہیں گئے ہیں اور موسیٰ کے نیم کے دوارہ کہیں گئے ہیں بہت سمیں پرمیشر نے پرانے نیم میں کہا تھا آج سے ہجاروں سال پہلے تو یہ باتیں ہمیں اس لئے سمجھنا چاہیے کہ پرمیشر آج ہماری جندگی میں ویسا ہی آسیز دے گا جیسا ہم دینا چاہتے ہیں سپوز دیکھ آپ سونچی آپ کے پاس کوئی بیٹی ہے اسے کوئی چھینڈتا آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کتنا دکھ ہوگا کیونکہ ہم اس درد کو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا آئے کی نہیں یادی ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہوگا لیکن آپ کو بالکل بھی چنتہ کرنے کیا سکتا نہیں ہمارا جیون ہے پریورتن ہو رہا ہے ہمارا من بدل رہا ہے اور ہم اچھے اور مجبوط رہیں گے آپ کے بچوں کو سمحالنے والا وہ پرمیشر ہے آپ کے بیٹیوں کو سمحالنے والا پرمیشر ہے اس لئے کوئی بھی ماتا پیتا نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بچے غلط راستے پہ جائیں غلط کام کریں یا کچھ بھی کریں کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن وہ آپ کے پیٹ پیچھے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن آج ان ینگ یوت اور مسیح بھائی بہنوں کو سبھی کو سمجھنا ہے اس لئے نرگمن میں تو کہہ دیا گیا تھا کہ تو بیوچار نہ کرنا اور بیس میں بھی کہا گیا تھا سترہ میں لکھا ہے کیول یہاں دیکھ کر کی ہی پرمیشر بیوچار سے کتنا گھڑا کرتا ہے آج ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے پرمیشور کیول بیوچار سبد کے نام سے گھڑا کرتا ہے تو بیوچار کو کیسے دیکھے گا ہالیلویہ تیسی لئے آج ہمیں ان باتوں کو ہمیں سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھے گا کیونکہ ہم بیوہ کی پویتر کو دیکھ سکتے ہیں بیوہ کو پویتر جس طریقے سے پرمیشور نے ٹھہرایا ہے گرہن کیا ہے اور کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں واسطہ میں پویتر ایک سنگٹھن ہے یہ کیا ہے جیسے کوئی سنگٹھن ہوتا ہے اسی طریقے ہمارا ایک پتی اور پتنی کے بیج میں جو مجبوتائی ہوتی جو پیار ہوتا جو سممند ہوتا ہے وہ پرمیشور کے نظر میں پویتر ہیں اسی لئے آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو آپ کا گھر برباد کر دے آپ کا جیون برباد کر دے آپ کا ہر ایک چیز ہر ایک پرکار کی بیجنس نوکری جوب ہر ایک چیز آپ کا تحس نیس ہو جائے گا کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تو لالاش نہ کرنا بیوچار مت کرنا چوری مت کرنا جھوٹی گواہی مت دینا یہ بہت ساری باتیں پرمیشور کے دورہ کہا گیا ہے لیکن آج پرمیشور نے بیوچار کے لیے مرتو دنڈ کی آگیا دی تھی اس بات کو بھی یاد رکھے گا یہ پرانے نیم کے انصار ہیں لیکن آج جو ہمارا پربیس مسیح ہے جو آج ہمارا گروہ ہے جو آج ہمیں جیون اور سواس اور ہر پرکار کی سامت کے دورہ آج ہماری جندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اس نے کیا کہا ہے پرمیشور نے تو کہا پرمیشور نے کہا کہ بیوچار کے لیے مرتو دنڈ کی آگیا دی ہے دونوں کے لیے مرتو دنڈ ہے لائے بیوستہ ادھہائی بیس اور دس میں لکھا ہے بیوچار لال رنگ کا پاپ ہی ایک ایک کیول پویتر ساس سملت طلاق انیک پرکار کی باتیں ادھار ہیں مطیر چیسو سماچار ادھہائی انیس اور نو میں لکھا ہے یہ سب پرانے نیم ہیں کیونکہ لکھا ہے یون روک سریر بیپتی کا جس کا پریوگ پرمیشور دوسی کو دنڈ دینے کے لیے کرتا ہے بیوچار اور پریستری گمن نرک میں پہنچتے ہیں اس بات کو ہمیں اس طریقے سمجھنا ہے کہ آج ہم کسی کو اوپر کود رشتی ڈالتے ہیں ہم اپنے من میں بیوچار کو سوچتے ہیں تو آج ہماری جندگی میں پاپ چڑ گیا ہے وہ ہم نے پاپ کر لیا ہے بھلے ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کچھ بھی نہیں کیا لیکن آج یہ پرمیشور کا وچن کا تیاری تیرے من میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لڑکی کیسی وہ عورت کیسی ہے یا پھر لڑکا کیسا ہے یا پھر اس کی پتنی کیسی ہے یا اس کی بچی کیسی ہے بہت ساری باتیں آپ کو پوجٹیو رہنا ہے کیا کرنا ہے صحیح سوچ آپ کو رکھنا ہے وہ بھی کسی نے کسی کے بیٹی ہے جیسے آپ کی بیٹی ہے وہ بھی کسی نے کسی کے بیٹی ہے تو وہ آپ کی بیٹی ہے آلیلویا پرمیشور کا وچن آج پتہ نہیں کیسے اس وچن کی اور لیا کیونکہ میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں جو واتس اپ نمبر دیا گیا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہاں پر جب ہم نے اس چیز کو دیکھا وہ واتس اپ نمبر کے دورہ ہمارے پاس میسیج آتا ہے بہت سارے مسیح بھائی بینوں کا کہ سر مجھ سے پاپ نہیں چھوٹ رہا ہے میں بہت گلت کام کرتا ہوں میرے جیونے بہت تکلیف ہے دکھ ہے مصیبت ہے بہت سارے چنٹائیں سیکھڑوں میسیج ایسے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے پرمیشور سے پراتنا کیا کہ پرمیشور مجھے آج ایسا وچن دے کہ میں آپ کے بیٹے اور بچوں کو سمجھا سکوں اپنے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کو سمجھا سکوں تو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے آج ان ہر مسیح بھائی بینوں کی لیے بہت جروری ہے جو لوگ میسیج کرتے ہیں واتس اپ کرتے ہیں خداوند آپ کی جیون میں آسیس آپ کو دے گا حالیلویہ دھنماد ایشور اسی لیے پرمیشور نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور یہ سب ہمیں نرک کی اور لے جاتی ہیں سوری کی بات چھوڑیے نرک کی اور لے جاتی ہیں نیتی وچن ادھیائے سات اور ستائیس میں سی بات کو دھرائے گیا ہے نیتی وچن ادھیائے نو اور سترہ میں لکھا ہے تیرہ سے لے کر کے سترہ تک یہ سب باتیں یہ سب وچن کیوں دیا گیا ہے کیوں سمجھایا گیا ہے سمجھایا اس لیے گیا ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے وہ آج نہ ہو جو پہلے گلتیاں کی گئی ہیں یا ہوئی ہیں وہ آج ہماری جندگی میں نہ ہو تیسی لیے پرمیشور نے یہ سارے وچن آج رکھیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے ایک بھی وچن اس بائیبل سے نہیں ہٹایا گیا ہے جو ساری گھٹنا ہے جیسے گھٹی ہیں وہ ویسے ہی لکھا گیا ہے تو آج ہمیں سیکھ لینا ہے آج ہمیں سمجھنا ہے اس لیے آج ہم آپ سے ونتی اور پراتنا اور ریویدن کرتے ہیں آج جتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج جن مسیح بھائی بینوں کے آسو بیٹے ہیں آج جن کے شریر میں درد ہے آج جن کے پیروں میں درد ہے آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے جن کا فیور بخار نہیں جاتا اس مسیح کے نام سے آج جن بچوں کے جیون میں پیتا آج اس کے جیون میں بہت ساری سمجھیا ہے اس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگ رہا اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر ایک پرکار کے دوشت آتماؤں کو اور گندی آتماؤں کو آگیا دیتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں نکلے اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ میرے پریری بھائی بینوں آج خدا وند کا دھنواد کریے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں بہت ساری آسی آپ کو برکت دینے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ ہالیلویہ آج ہر پرکار کے دوشت آتماؤں اور انبھانسا کے دورہ آج اپنے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو نکالنے والے ہیں ہر پرکار کی سمجھشاوں کو دور کرنے والے ہیں آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے جیون کے لیے آج وہ پراتنہ کرنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنواد ایشو پرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو ہندہ نیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے سرسلے کر کے پیر تک آج ہر پرکار کی دوشت آتما و گندی آتما ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے کر کے آج ہر ایک مسیح بھائیوین آگیا دے رہا اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھاوں کو ان کے جیون سے دور کر اسو مسیح کے نام سے کیونکہ آج آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں ہیں آج جو آپ پر بیسواس کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان کے جیون میں بہت ساری آسیس آئیں آج ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہیں پینے کے لئے نہیں ہیں آج بہت ساری سمجھا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما ہے آپ کے جیون سے نکلیں گے اس لئے تب آپ بیسواس رکھئے بھروسہ رکھئے اور آگیا دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ آگیا دیتی جائیے ہر پرکار کے کاموں کے لیے جو آپ کا بجنس ہے جو آپ کا چھوٹا موٹا جو بھی کسی پرکار کا بجنس ہے یا بڑا بجنس ہے اس مصیح کے نام سے بھرسواس رکھئے آپ کو دھگنا کرنے جارہا پر مشر آپ کو دھگنا دینے جارہا اس مصیح کے نام سے اس میں برکت آنے والی ہے آپ کی جیون سے ہر پرکار کی دوست آتمائی گندی آتمائی ہر پرکار کی بیماری روگاڑوں بشاڑوں نربلتائیں آپ کے جیون سے جانے والی ہیں آج جو سریر سے کمجور ہو چکے ہیں آج پورے سنسار کی لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں اور جو مسیح بھائی وینس کلیسے سے جوڑے ہوئے ہیں آج خدا بند ان کے جیون میں بڑی بڑی گواہیاں دے پتا پرمیشر تاکہ وہ آپ کی گواہی کو دے سکیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادی شد تاکہ وہ آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو تاکہ وہ آپ کرتے ہیں پتا پرمیشر آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہر پرکار سے پراتھ نہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں آج جن بہنوں کے جیون میں سمشیہ ہے وہ اپنے گھر کو لے کر کے چندت ہیں لڑائی اور جھگڑے مار پیٹ انیک پرکار کی باتوں کو لے کر کے انیک پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے اسو مسیح کے نام سے نکل جائیں ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے اسو مسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون سے نکل اس بھائی کے جیون سے اس بہن کے جیون سے نکل اسو مسیح کے نام سے آج جن کا سریر دربل ہو چکا ہے آج جن کا سریر کمجور ہو چکا ہے کسی بیماری کے کارن کسی بھی سمشیہ کے کارن ہم جانتے کہ پتا آپ کے لئے کوئی کام اسمبھاؤ نہیں ہے آپ کے لئے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں جہاں انسان کی سوچ بند ہو جاتی ہے سوچنا وہاں آپ شروع کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ نمات کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے جیون کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ہر ایک چیزوں کے لیے پیتا ہم دعا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں پراہت نہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتما ہے نگلے سمسیح کے نام سے ہر پرکار کی سمسیا ہر پرکار کی گندی آتما ہر پرکار کی ستھردی جخام بخار پیرم درد گھٹنے میں درد انیک پرکار کی بڑی بڑی بیماریاں آج سمسیح نے آپ نے بہت ساری لوگوں کو جیون دیا آسیز دی اور برکت دیا آپ نے اندھے کو ٹھیک کیا آپ نے لکوے کے روکے کو ٹھیک کیا آج اس کا جیون کیوں نہیں ٹھیک ہوگا ایسو مسیح کے نام سے آج ہاتھ پرکار سے آپ کو اجیاد کرنے جارہے ایسو مسیح کے نام سے آپ کو بالکن بھی گھابرانہ نہیں ہے خدا واندھا آپ کو جیون میں آسی ساو برکہ دینے والا ہے یاد کریے کہ جب ایسو مسیح ہمارا خدا جو ہمارا پرمیشر ہے ہمیں بچانے کے لئے اپنے آپ کو بلیدان کر سکتا ہے اپنے لہو کو بہا سکتا ہے اس لہو کے نام سے آپ یاد کریے کہ پرمیشر مسیح نے کس طریقے سے مردوں کو جندہ کیا اندھے کو ٹھیک کیا لکوے کے روگی کو ٹھیک کیا گھنگے کو ٹھیک کیا بہروں کو ٹھیک کیا تو آج آپ کے جیون میں ایسی کون سی بیماری جو نہیں جا سکتی ہے ہر پرکار کی بیماری آپ کے جیون سے نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے یاد کریے اسو مسیح کے وچن کو اسو مسیح نے کہا کہ مردے بھی جندہ ہوں گے اور لوگ بھی دیکھیں گے اور میرے جو بچے ہوں گے وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کریں گے تو آج آپ کیوں ڈڑتے ہیں آج آپ کیوں بھائیویت ہیں اس بات کو یاد رکھئے اسو مسیح کے وچنوں کو یاد رکھئے آج جتنے میرے بہن ہیں جتنے میرے بھائی ہیں آج جو بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ان کے زیوہ میں بہت ساری عاصیس اور برکت آنے والی ہے ہالیلویہ دوست آتما کو نکالنے کے لیے اگر بہت پاور فول ہے دوست آتما اسو مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اسو مسیح کے نام سے نگل ہر پرکار کے دوست آتما دور ہو جائیں اس کے بجنس سے اس کے کاموں سے اس کے بجنس سے ہر ایک چیزوں میں جہاں چھوٹا ہو بڑا ہو کسی برکار کا بجنس ہو سمسی کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتما آج جن بھائی اور بہنوں کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے سمسی کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں سمسی کے نام سے سندرت رشتہ دے پتا پرمیشر بہت بھرا آسیس پیار بھرا آسیس ان کو ملے سمسی کے نام سے اور ان کے جیون میں جن کے جیون میں چنتائیں ہیں مصیبت ہے پریشانی ہے سمسیہ ہے بیماری ہے انیک پرکار کی سمسیہ ہے آج تھانہ پولیس کورٹ کچھری جو بھی کچھ سمسیہ کے نام سے ہے وہ سب بند کریں سمسیہ کے نام سے آج وہ سب بند ہونے جارہے سمسیہ کے نام سے دہر رکھیں بھسواس رکھیں کہ خداون آپ کے جیون میں آپ کو آسیس دے جگا آپ کو برکت دے گا جب سنسار کی لوگوں کے جیونے پرمیشر کام کر سکتا ہے تو آپ کے جیونے بھی کام کرے گا آپ کے جیونے بڑی بڑی آسیس اور بڑی بڑی برکت آنے والی ہے آپ اس بات پر بھسواس کریں کہ خداون نے آج ہمیں آسیس اور جیون دیا ہے اور ہمیں سرچت رکھیں سمسیہ کے نام سے آج چوبی چنتہ آپ کے جیون میں چھوڑ دیجئے چنتہ کہ کس مسیہ نے کہا چنتہ کر کے کچھ نہیں کر گو اس بات کو یاد رکھے گا اور چنتہ اور چتہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی انتر ہوتا ہے اسی لئے جو چنتہ کرے گا اس کے جیونے بہت سارے چنتہیں آئیں گی وہ اپنا سریر اپنا گیان اپنی بدھی اپنی سمجھ سب کچھ کھوتا جائے گا اور کمجور ہو جائے گا اسی لئے پرمی سر نے کہا کہ تم ڈرو مت بھائی بیت مت ہو خداون آج آپ کو سمحلنے کے لئے ہے اس پراتنا کے دورہ خداون کا وچن کہتا ہے کہ ہر پرکار کی دوشت آتما گندی آتما کو آپ نکال کر کے باہر فیکئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ اس مسیح کے نام سے آج ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما ہے نکل جائے اس مسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون سے نکل ہر پرکار کی دوشت آتما ہے آج جو سریر میں درد اس مسیح کے نام سے پیروں میں درد ہے گھٹوں میں درد اس مسیح کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھنے کے بعد آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے اس کے پیٹوں میں درد ہے انیک پرکار کی سمجھے آئے انیک پرکار کی سمجھے آپ کے جیون سے نہیں جاتی ہے تو آپ آگیا دیجئے مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کے دوشت آتمائے گندی آتمائے میرے گھر سے آج اپنے گھر کے لئے پراتنہ کریے گھر میں آسیس آئے برکت آئے اپنے گھر کے لئے پراتنہ کریے کسی پرکار کے دوشت آتمائے گندی آتمائے میرے گھر میں واسنا کریے مسیح کے نام سے نکل جائے دو روجہ دھنواد کرتے ہیں اور جتنے مسیح بھائی بہنوں نے دان دیا ہے پیتا پرمیشر دان دیتے ہیں سو مسیح کے نام سے آج ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے پراعت نا کرتے ہیں پیتا پرمیشر کہ ان کے جیون میں ان کے خطوں میں بڑا حصیص آئے برکت آئے ان کے نوکری میں جوب میں پیتا پرمیشر آج ان کے جیون میں ہر پرکار کے سمجھے کو حصیص اور برکت دینے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا پرنسیر آج ان کے جیونے بہت ساری آسیز اور برکت آنے پائے پتا پرنسیر ان کے گھر کو چھونے پائے پتا پرنسیر دان دیتے ہیں پتا پرنسیر آج ان کے گھروں میں برگت آئے اور وہ دان دے سکیں اور آسیس آئے اور برکت آئے اور ہر پرکار کی بھرائیوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ بچانے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان دیئے ہیں اس میں جو دان انہوں نے دیا ہے پتا پرمیشر وہ ہر ایک دان کے دورہ پتا پرنیس ان کے سریر کی بیماری کے لیے ہم آگیاں دیتے ہیں کہ پتا اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل جائے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان میں آپ نے دیا ہے آج اس میں پرمیشر آپ کو برکت آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑھوتری دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑے بڑے کام سفہ لوں گی اس مسیح کے نام سے یاد رکھئے ویسواس رکھئے کہ ایک فقیر بھی ہوتا ہے تو اسے پرمیشر راجہ بنا دیتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا آلیلویہ آلیلویہ آج بہت جروری آپ کے جیون میں آسیز اور پیار بھرا آپ کے جیونے پرمیشر بہت ساری باتیں آپ کی پراتنوں کو سنا اور جو آپ نے آگیا دیا ہے اس آگیا کے دورہ آپ کے جیونے بہت ساری آسیز اور برگت آنے والی ہے اور خاص کر کے جو دان میرے مسیح بھائی وین دیتے ہیں آج ان کے لئے پراتنہ ہے آج ان کے لئے دعا ہے کہ آج جو دان آپ نے دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی سمشیہ کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی بیماریوں کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی ہر ایک پرکار کی پرابلم کو دیا ہے کیونکہ دان اسی لیے ہوتا ہے اس دان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بتائیس تیتنا میں دان بھیج رہا ہوں اور میرے گھر کی سمشیہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں گندی آتمائیں نکل جائے میرے گھر سے کیونکہ جو آپ نے دان دیا آپ نے دان دینا چاہتے ہیں اس مسیح کے نام سے آپ کو بہت ساری آسیس اور برکت دے گا کیونکہ دان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے اس میں آپ کی ساری سمشیہ کا سمدھان ہے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگباکی ستیو آپ کی مہمہ و پیدا پرمیشیر آمین آپ کی مہمہ و پیدا پرمیشیر آمین